السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب خیارجت سے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی چیکن کراہی کی ریسپی بتاؤں گی اس کے لئے ہم نے لینے ہے تین عدد نورمل سائز کے پیاز اور اس کے بعد سات سے آٹھ ہری میرچے اور اس کے بعد ہم نے لینے دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر جن کو میں نے بڑی بڑی کارٹ لیا ہے پیازوں کا ہم چوب کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں چوب کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں پیازوں کو ہم نے چار چار پیسز میں کٹ لیا ہے اب ان کو ہم چوب کر لیں گے آپ نے بہت زیادہ چوب کرنے تھوڑی سی اس کے موٹا موٹا چوب کرنے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کے موٹا چوب کرنے پیاز ہمیں چوب کرنے دیماؤں گھرم کرنے کے لیے پیاز 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 دیا تھا ہم پیاز دالیں گے ہلکا سا جب گرم ہو جائے تب دالیں گے زیادہ چیز پھائی ہوگا اور یہ دیکھنے ملچوں کو بھی میں نے پیازوں کی طرح چوب کر لئے پیازوں ہم اچھی فرائی کریں گے پیاز ہمارے گولڈن فرائی ہو چکے پیازوں میں ملسن اکرک کا پیسٹ 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 جالیں گے مچھ بلے میں ایک کچھ میں ہے تماؤہ کی کھیں ایکground Cruise امید ہے کہ ملکم ٹھول کی خالق سایستً تعلیم نمک اپنے سارے سائسیز ایڈ کریں اور اس میں 1⁄2 تی سپون دڑا مرچیں 1⁄2 تی سپون حلدی اور ایک سپون ریڈ چیلی اور ساتھی ہم سوپا دیں پاوری اس میں ایڈ کریں پاوری اس میں کھ بڑھے چکن پاوری اپنے ایڈ کریں پاوری 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 ٹھیکن مرچیں پاوری پاوری ہماری چکن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو گارنش کریں گے بڑی جولین کٹا ہوا ادرک جو بہت ہی یمی لگتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے بڑی کٹا ہوا دھنیا یہ رہی ہے ہماری ریسٹیپی کی فائنل لوک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ